موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد الحمد والصلاح معزز ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں معذورین کے حقوق کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے معذورین سے مراد کون لوگ ہیں معذورین کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو ہینڈی کیپ اور ڈیسیبل ہوتے ہیں ہاتھ پیڑ سے معذور ہوتے ہیں اسلامی تعلیمات میں عبادتوں سے زیادہ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم حقوق العباد سے پہلو تہی برت رہے ہیں خصوصا معذورین کے حقوق معاشرے میں حد درجے تک پامال ہو رہے ہیں جبکہ اسلام نے دیگر افراد کی بنیزبت معذورین کو زیادہ حقوق اتا کیے ہیں موجودہ دور میں معذورین کے حقوق کے تعلق سے پائے جانے والی سب سے بڑی جفاکاری اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم انہیں زندگی کے سارے معاملات سے دور رکھتے ہیں انہیں اگنور کرتے ہیں ان سے دوری اختیار کرتے ہیں جبکہ اسلام نے ان کی تعظیم و تقریم کا حکم دیا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روحسائے مشرقین کو دعوت دینے کا ارادہ کیا اور آپ دعوت دینے کے لیے پہنچ گئے اچانک ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے جو نابینا تھے وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے احکامات خداوندی سے آشنا کیجئے جن کو عربی میں آپ نے اس طرح کہا تھا علم نی ما علمک اللہ مجھے احکامات خداوندی سکلا دیجئے جو باتیں اللہ رب العزت نے آپ کو بتائی ہیں مجھے بھی سکلا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی کا اس طرح درمیان کلام بات کا کاٹنا پسند نہ آیا اور آپ کو ناگوار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور ان سے التفات نہیں کیا لیکن ایک سچی طلب کے ساتھ آنے والے صحابی جو معذور بھی تھے نہ بھی نہ تھے اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابی سے اس طرح عراس کرنا پسند نہ آیا اور آپ نے بڑے ہی محبوبانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمائی اس واقعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت معذورین کے حقوق کو کس طرح اہمیت کے ساتھ واضح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں اور امت مسلمہ کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ معذورین کے حقوق اسلام میں کتنے اہم ہیں یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُن نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اکرام اکرام کے ساتھ نوازا پھر جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ صحابی آتے تو آپ عرص کرتے مرحباً بمن عات بني ربی اس شخص کی آمد مبارک ہو جس کے تعلق سے میرے رب نے مجھے توجہ دلائی ہے پھر فرماتے حل لک من حاجت کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے تو اسلام میں کئی ایک واقعات معذورین کے حقوق کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں آپ لوگوں کی فضیلت قرآن و سنت میں بارہاں بیان کی گئی ہے اور بتلائے گیا ہے معزز ناظرین اسی تعلق سے میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا چلوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے اور آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرا جو دائیں ہاتھ ہے وہ جنگ موتا میں میرے بدن سے جدا ہو گیا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر رقبت تاری ہو گئی آپ کو اچھا نہیں لگا آپ کا دل اقدم نرم ہو گیا آپ اس شخص کے بازو میں جا کر بیٹھ گئے پھر آپ فرمانے لگے کہ تم کو وضو کون کراتا ہوگا سر کون دھولاتا ہوگا کپڑے کون دھوتا ہوگا کپڑے کون پہناتا ہوگا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان شخص کے لیے ایک غلام کو مقرر کر دیا جو آپ کی ضرورتیں مہیا کر سکیں اور وہ تمام ضرورت کی چیزیں مہیا فرما دین جو اس شخص کے لیے ضروری تھی اس واقعے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ کے آمال سے ہی معذورین کے بارے میں پتا نہیں چلتا بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ معذورین کے حقوق کو کس طرح سامنے رکھتے تھے ان کی کس طرح تعظیم و اکرام کیا کرتے تھے ان کا اعزاز رکھا کرتے تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو معذورین کے حقوق صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین